بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار کھوپرے اور سوجی سے تیار شدہ مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگی گی پیڑے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پین میں آدھا کپ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے دیسی گھی جب اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں آدھا کپ سوجی شامل کر رہی ہوں سوجی کو میں اچھے طریقے سے لو فلیم پہ بھونوں گی سوجی کو بہت احتیاط سے بھوننا ہے اس طرح سے کہ اس کا کلر بلکل بھی چینج نہ ہو بلکل لو فلیم پہ ہلکے ہاتھ سے میں اس میں چمچ پھیر دی رہوں گی جب سوجی پھولنے کی سٹیج پہ آ جائے تو اس کے اندر میں آدھا کپ چینی کا شامل کر دوں گی اور اس کو دھیمی آنچ پہ بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی بس ایسے ہی ہلکی آنچ پر ہلکے ہاتھ سے اس میں چمچ پھیرتے پھیرتے میں اس کے اندر ایک کپ دودھ میں آدھا کپ کھوپرا شامل کر کے بلنڈ کر کے اس کے اندر شامل کر دوں گی بلکل پہلے کی طرح ہی ہلکی آنچ پر میں اس کو مزید پکاؤں گی جب مکسر تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر میں لائچی پاورڈر شامل کر دوں گی بس اب مجھے سے تب تک پکانا ہے جب تک یہ گاڑا ہو کر نیچے سے پہن نہ چھوڑ دے بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ پیٹر ایک دم یقجان ہو گیا ہے اور اس نے نیچے سے مکمل طور پر پہن چھوڑ دیا ہے اب اس پیٹر کو میں روم ٹمپریچر پر لے آؤں گی اور اس کے گول گول پیڑے بنا لوں گی پیڑے بنانے کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر کھوپرے کی کوٹنگ کروں گی اور گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر پسٹا لگا دوں گی اور یہاں پر ہمارے پیڑے بن کر بلکل تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ سیکشنز پر بتائیں کہ آپ کو یہ رسپی کیسے لگی شکریہ